مشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سونو لو اور آج پھر سے ہم ماسٹر ویجندر سنگھ جی کے پاس آئے ہیں جو کی پریپیریشن میں لگے ہوئے ہیں ہمارے کو دکھانے کے لیے کون سا سکھا کتنے کون سے منٹ کا اور کتنے روپے کا ہے کیا وہ کروڑوں کا ہے یا وہ لاکھوں کا ہے یا وہ ہجاروں کا ہے کیا قیمت ہے اور ایسے ہی آج ایک سپیشل سکھے کی ہم ایکسپلورنگ کریں گے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے اگر ویڈیو بہت ہی بیترین بہت ہی لاجواب ہونے والی ہے اور آپ کو بہت سارا گیان ملنے والا ہے ماسٹر ویجندر سنگھ کی جبانی تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو دوستو جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہائلائٹ میں ماسٹر جی آج پھر سے ایک بار ہمیں آپ کو اور مجھے اور ہمارے دیکھنے والے درشکوں کو سارا کچھ ایسے پریپیر کر رہے ہیں سکھوں کو ان کوئنز کو جو کی آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں کی ان کی کیا اصیلت قیمت ہے اور ان میں کیا کیا ڈیفرینس ہے کون سا سکھ کا کتنے کا ہے کوشٹلی ہے ریئر ہے ایکس ریئر ہے یہ کیا اس کی ویاکھا ہے پوری کی پوری جان کا ہمیں دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ سانجا کر رہے ہیں جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیجے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور جو بھائی پورانے ہیں میرے کو پچھلی ویڈیو میں اس سے پچھلی ویڈیو میں کافی پیار ملا دیکھنے کو آپ کے دوارہ اور ایسے ہی آپ کا سپورٹ آپ کا پیار بنائے رکھئے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں کنٹینیو تو دیکھئے دوستو ماسٹر ویجیندر سنگھ جی آج ہمارے لیے پھر سے کوئنس کو کٹھا کر رہے ہیں پتہ نہیں چھاٹ رہے ہیں سر کیا کر رہے ہو یہ الگ الگ کیسے کیا آپ چھاٹ رہے ہو مطلب ان کو الگ کیوں کر رہے ہو کوئی بشیش نمسکار دوستو میں آج یہ کچھ سکھے آئے ہیں میرے پاس تو میں ان کی سورٹنگ کر رہا ہوں جس کو بولتے چھٹائی کر رہا ہوں ایسی کے اندر آپ کو سکھے ریر سکھے مہنگے سستے سارے ملیں گے جیسے آپ کے پاس کوئی بھی سکھا ہوتا اس کے اندر آپ کو جانا ہوتا فیمس ہے بیس پیسے کا کمل کا سکھا اتنا مہنگا ملتا ہے یوٹیوب وڑے کہتے ہیں لاکھوں کا ملتا ہے کروڑوں کا ملتا ہے تو آج اسی پہ تھوڑے ڈسکس کریں گے میں بھی کروڑپتی بننے کی اچھا رکھے اس ڈیر میں ڈھونڈ رہا ہوں کی مجھے بھی کوئی کروڑ وڑا سکھا مل جائے تو اسی سندر میں مجھے ایک سکھا ملا بھی یہ یہ کمل سورج والا ایک سکھا ملا ہے سائد اور بھی دیکھ رہا ہوں کچھ اور بھی مل جائے اس کے اندر تو کروڑپتی بن گیا بھائی میں اور بھی کوشش کر رہا ہوں یہ بھی دوارہ کروڑپتی بن چکا ہوں میں اور دو بار کروڑپتی بن چکا ہوں تو تو میں بھی شوچ رہا ہوں کہ میں بھی دوارہ دوارہ تی بارہ کروڑپتی بن جاؤں ایک سکھا اور ملا ہے مجھے تو ایک سکھا یہ بھی ہے ہاں یہ بھی سکھا مجھے ملا ہے ہاں کچھ پوچھ رہے تھے آپ اس بارے میں سر یہ مطلب سبھی 20 پیسے کے ہیں یا مجھے ایسا لگ رہا ہے ان میں دیکھنے کو ملے دس پیسے کی بھی ہیں کچھ ایسا پیسے کی بھی ہے ایکچول میں یہ میں نے کہیں سے مانگوایا ہے پانچ سات کلو کا کلیکشن ہے یہ تو میں نے مانگوایا ہے اور اس میں میں سورٹنگ کر رہا ہوں بولے تو میں اس میں سے سکھے نکال رہا ہوں کہ بھی اس میں سستے کون سے مہنگے کون سے تو آپ نے دیکھا کہ یہ 20 پیسے کا لوٹ آیا کچھ سکھے مکس میں بھی ہے جیسے دس پیسے ہیں یہ بھی نورمل 10 روپے کا ایک سکھا اس میں سے نکلا ہے اور یہ یہ 20 پیسے آپ کا ہے پانچ روپے سے سات روپے چار روپے تک کی ویلوگا ہے لیکن یہ سکھا نکلا آئیے دیکھیں چار سکھے ابھی تھوڑی دیر میں ہی یہ مجھے پرابت ہوئے ہیں تو یہ چار سکھے میں آتھ میں لے لیتا ہوں تاکہ درسکوں کو اچھے سے پتہ چلے تو یہ چار سکھے نکلا ہے سر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا یہ مطلب آپ کو ویٹ کی حساب سے آتے ہیں کیسے اماؤنٹ کی حساب سے آتے ہیں سر ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے او کی کیجی کے حساب سے بھی کہیں مل جاتے ہیں تو کہیں آپ کو بھئی پیس کے حساب سے مل جاتے ہیں یہ چار سکھے بیس بیس پیسے کے لگ رہے ہیں سر ہاں یہ چار سکھے بیس پیسے کے ہیں اور یہ جیسے یوٹیوب پہ بتاتے ہیں کہ یہ لاکھوں کا ہے کروڑوں کا ہے بھئی جہاں تک جہاں تک کیا مجھے جانکاری ہے اس بات کی یہ کروڑوں کا سکھا نہیں ہوتا کہ ابھی اس کی تک کی مارکٹ ویلو ستر روپے سے سو روپے کے بیچ میں چلتی ہے ستر روپے سے سو روپے کے بیچ میں چلتی ہے اور یہ دو جگہ انب例 ہوا شکھا ہے کلکتہ اور ایکہ ب xi میں دو گرہ دو میرے ہو Gesetzent2 وی مرہی دیوفتا ہے یہ بومبے اور کلکتہ دوارا بڑا ہوا ہے کلکتہ مینٹ کا سکھا بومبے مینٹ کے مقابلے تھوڑا سا کوشٹلی ہوتا ہے جیسے بومبے مینٹ کا یہ دیو ہے تو وہ آپ کو ساٹھ ست روپے دے گا اور یہ دیو کلکتہ گیا تو وہ آپ کو سو روپے سے ایک سو دس روپے تک دے سکتا ہے کوئی وشیئیس کارن سر ڈیفرینس ہونے گا ہاں ڈیفرینس تھوڑا کوشٹلی ہونے کی وجہ یہ ہے کلکتہ مینٹ دوارا سکھے بومبے کی وجہ کلکتہ کے تھوڑے کم بنے ہیں اسی وجہ سے یہ تھوڑے کوشٹلی ہے بھائی یہ نبے کے آس پاس ستر کے آس پاس بڑی اپ ہوا اڑی تھی کہ اس سکھے میں سوننا ہوتا ہے سوننا ہوتا ہے اسی چکر میں یہ کافی سکھے سنار لوگوں دوارا بھی یہ سوننے میں ملائے اور ان کا بہت اپیوگ ہوا اور اس کو گڑا دیا گیا اس بہت سے کہ اس کے اندر سوننا ہوتا ہے لیکن ایکچول میں اس میں سوننا نہیں ہوتا ہے کیوں لیے پتل کے بنے ہیں اور پتل کی مہترہ اس میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے سکھا تھوڑا کوشٹلی ہے تو سر یہ جیسے چاروں سکھے ہیں یہ چاروں کلکتہ مینٹ کے ہیں یا الگ الگ ہیں سر یا کوئی ان کی سیم پرائز ہے ان کا اس میں دو سکھے آپ دیکھ پا رہے ہیں دو بومبے کے ہیں یہ دو بومبے مینٹ کے ہیں جو کی اور یہ کلکتہ مینٹ کے ہیں یہ آپ کے ساٹھ سترہ سی روپے تک ہے اور یہ ایک سو بیس ایک سو سو روپے سے ایک سو بیس روپے سر ایک بار اس میں یہ بتائیں گے جیسے کیسے پتہ لگا آپ کو یہ بومبے مینٹ کا جب بھی آپ کو شکھا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں جو سن ہوتا ہے سن کے نیچے سن کے نیچے کوئی نشان ہوتا ہے جیسے اس سن کے نیچے کسی طرح کا کوئی نشان نہیں ہے تو کلکتہ مینٹ کی یہ مینٹ مارا کے ہوتا ہے تو وہ خالی رہے گا کسی طرح کا مینٹ نہیں ہوگا تھا کسی کے ساتھ میں آپ کو بومبے کا دکھاتا ہوں اب یہ بومبے کا سکھا دیکھیں گے اس کے انیس ستر کے نیچے تھوڑی سی بندی لگی نا ڈوٹ سا ڈوٹ یہ ڈائمنڈ کا نشان ہوتا ہے اور یہ بومبے کا بنا ہوتا ہے تو کہنے کا باؤ یہ دو مینٹ میں بنا ہے اور جس میں کلکتہ مینٹ کی تھوڑی سی ویلو تھوڑی سی جاتا ہے وہ تو سو روپے کے اسپاس ہے تو یہ سکھا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہے تو آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں پچھلی ویڈیو میں ، آپ نے ہم نے بتایا تھا کہ کونس اسی کا مہنگا ہوتا ہے اور کتنا یعنے ہوتا ہے تو آج اسی شکے پہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ بھائی پہ آپ کا 20% کا سکھا sigue کتنا مہنگا ہے اور یہ دس پیسے کا ہے تو سر یہ 20% میںوبڑتے تھے یہ جیسے جیسے سیلور اس میں آتے تھے ایلومینیوم میں ان سے پہلے کے ہیں یا ان کے بعد یہ اس سے پہلے کے ہیں بولے تو یہ 67 سے 72 تک بنا تھا اور ایلومینیوم کے وہ بعد میں آئے تھے تو سر جیسے مینٹ آپ نے بتائی کلکتہ مینٹ ہو گیا بومبے ہمارے دیش میں تھوڑا بتائیں گے اور کون کون سے مینٹ ہے یا یہ دو ہی मینٹ ہاں بھارت میں چار جگہیں بڑھتے ہیں دیکھو آپ نے نورتھ کی طرف تو نوڑکیں بڑھتے ہیں پورو کی طرف جائیں گے تو کلکتہ میں بڑھیں گے دکشن کی طرف جائیں گے تو ہیدر آباد میں بڑھتے ہیں اور مدھے بھارت میں جائیں گے تو آپ کے بومبے میں بڑھتے ہیں چار جگہیں بڑھتے ہیں بومبے کلکتہ، ہیدر آباد اور نو ایڈا سب سے پرانے منٹ ہماری کلکتہ اور بومبے منٹ ہے اس کے بعد ہیدر آباد اور سب سے نئی منٹ ہماری نو ایڈا منٹ ہے تو چاری جگہ سکھے بندتے ہیں تو اسی سندر میں آج کی یہ ویڈیو اور تھی اور اسی کے ساتھ یہ دس پیسے کی بھی کچھ سکھے اس دیر میں سے نکلے ہیں اور بھی ہے چھٹائی باقی ہے کریں گے اس میں سے یہ بھی سکھا نورمل ہے یہ بھی پانچ سے سات روپے روپے تک کا یہ سکھا ہے اس میں زیادہ کوشٹلی کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی یوٹیوب پہ بہتداری برانتیاں ہیں تو ان برانتیوں کو توڑنے کے لیے ہی ہم یہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو آپ سبھی سونو لو چینل کو سبسکرائب کریں اس کو پیار دیں تاکہ آپ کے سماج میں جاگرتی پیدا ہو سکے اور آپ کا پیار سے نہیں پا کے یہ چینل اور زیادہ پرپلیت ہو اور آگے بڑھے دنے بات یہ آپ کے لیے فری ہوتا ہے لیکن اس سے ہمیں ویلیو ملتی ہے ہمارا کونفیڈنس لیول جو ہے تھوڑا اور بڑھتا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی بہترین اتیاز سے جوڑی وستویں اتیاز سے جوڑا جو بھی چیز ہے وہ آپ کو ایکسپلور کر کے بتاسکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن موسیقی موسیقی